سٹورٹس آج ہم سمجھیں گے کہ فرکشن کیا ہوتی ہے بیسیکلی یہ بھی ایک ہماری پر فیزیکل کونٹوٹی ہے جو کہ موشن کو روکتی ہے یعنی ہم یوں بات کرتے ہیں کہ جیسے ایک گراؤنڈ پہ اگر ہم فوٹبال کو دیکھیں اس کو ہم کیک لگاتے ہیں اس کو آگے کی طرح موف کرنے کے لیے اب یہ فوٹبال جو ہے جب ہم اسے کیک لگاتے ہیں تو یہ کچھ دیر موف کرتا اور پھر اس کے بعد یہ روک جاتا ہے اب یہ کیوں رکا اس کو تو موف کرتے رہنا چاہئے تھے اس کا مطلب کہ اس کو کوئی فورس لگ رہی تھی جو کہ اس میں ڈی سروریشن پروڈیوس کر رہی تھی یعنی اگر ہم نیوٹن سیکنڈ لا کو یہاں پہ پلائے کے تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ فورس جو ہے وہ آخر کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہوگی یا کس وجہ سے جنریٹ ہو رہی ہوگی تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ فورس جو ہے بیسیکلی جو اس ہڈبال کی سرفیس اور اس گراؤنڈ کی سرفیس کا ایک کانٹیکٹ ہے اس کی وجہ سے جیسے ہم کانٹیکٹ فورس بھی کہتے ہیں یعنی ہم نے دیکھا یہاں پر کہ جو سب سے بڑا رول ادا کر رہی ہے فرکشن یا اپنی یعنی ہم کہہ سکتے کہ کہاں سے بن رہی ہے وہ اس کانٹیکٹ جو یہ فورس ہے اس کی وجہ سے جیسے ہم کہیں گے کانٹیکٹ فورس جائے ہمارے پاس یہ کیا ہوتی ہے جی فرکشن ہوتی ہے اور دوسری بات اگر ہم ائر پارٹیکلز کو دیکھ لیں تو ائر پارٹیکلز بھی جو ہے اس طرح موشن کو روک رہے ہیں یعنی اگر ہم اس بات کو اس طرح سے لیں کہ اگر ہم ایک بائک چلا رہے ہیں اور سائیکل چلا رہے ہیں تو ہمیں وہ ائر پارٹیکلز جو کہ ہم عام واکنگ میں جب موو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں محسوس ہوتے لیکن بائک میں وہ بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں یعنی ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جو موشن کو ریجسٹ کرتی ہے فورس وہ ہوتی ہے جی فرکشن جو کہ ایک ویکٹر قوانٹی ہے اور پھر اس کے بھی یونٹ جو ہوں گے وہ نیوٹنز ہی ہوں گے کیونکہ جیسے فورس کے یونٹ جو ہے وہ نیوٹن ہے اب اس کو ہم کیپیٹل ایف سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں اور اسے ہم جو ہے وہ سمال ایف سے بھی ظاہر کرتے ہیں یعنی نارملی جو ہم فرکشن جو ہم جسکس کرتے ہیں اس میں ہم سمال ایف سے فرکشن کے لی اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اب ہم یہ بات دیکھی کہ اگر موشن کو روکنا ہے تو فرکشن اس کو اس میں جو ہے وہ اہم رول ادا کری لیکن کیا ہمیشہ روکنے کے لئے ہی فرکشن کام آتی ہے نہیں اگر ہم اس بات کو اب یوں لیں کہ ایک پرسن جو کہ گراؤنڈ پر چر رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو پاؤں اور اس کی پاؤں کی یعنی کانٹیکٹ ہے اس کی زمین کے ساتھ دونوں کی سرفیسز ان کانٹیکٹ ہے اور جتنی ہماری سرفیس جو ہے یہ دونوں سرفیس جتنی رف ہوں گی جتنی رف ہوں گی اتنی زیادہ ہے ان میں جو ایک سٹرانگ میکوں کا کانٹیکٹ ہوگا جس سے کہ پھر اگر یہ پرسن اگر پیچھے کی طرف ایک فورس لگاتا ہے تو وہی فورس اس کو آگے کی طرف لگتی ہے اور یہ بڑی آسانی سے گراؤنڈ پر موو کر سکتا ہے لیکن اگر میں یہی بات جو ہے وہ ایک آئیس پر لے آؤں اور ایک بندہ جو ہے یہی بندہ اگر آئیس پر چل رہا ہو یہ چلے میں اس کو آئیس کے لیے بلو شیڈ کر رہا ہوں تو اب کیا ہوگا کہ پرسن پیچھے جب فورس لگائے گا تو رییکشن کے طور پر جب آگے تب فورس لگنی ہے لیکن اب وہ جو کانٹیکٹ نہیں ہے اس سے یہ پراپر صحیح طریقے سے موو نہیں کر پائے گا اور اس کو اپنے آپ کو بیلنس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا یعنی وہاں پر ہمارے لئے موو کرنا بڑا ٹف ہو جاتا ہے یعنی اسی بات کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ ہم ایک ٹیبل لے لیں جو کہ ہمیں بہت سموتھ نظر آ رہی ہے یعنی ہمیں لگتا ہے کہ بہت شائننگ ہے بہت اس کو پالش کیا ہو ہے ٹھیک ہے ایک لکڑی کی ٹیبل لے لیں اور دوسری طرف ہم ایک آئیس کا ایک بلوک لے لیتے ہیں چلے میں اس کو بلو کلر کر دیتا ہوں آئیس کا ایک بلوک لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر اگر میں اس طرح سے اب کوئی پلاسٹک کی پلاسٹک کی میں چھوٹی سی بال بنا لیتا ہوں جی یہاں پر چلے میں ایک بال یہاں پر بناتا ہوں یہ پلاسٹک کی بال ہے یہاں بھی میں نے وہی بال رکھ دی ہے اب میں یہاں پر اس پر فورس لگاتا ہوں اپلائے کرتا ہوں اس پر فورس کریں میں نے اس پر ٹین نیوٹن کی فورس اپلائے کی ہے رائٹ سائیڈ پر تو اب یہ بال موف کرے گی لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر سلائٹ کرتے کرتے یہ یہاں پہ آکے رک جائے گی لیکن اس بال کو اگر میں دیکھوں تو یہ بال اس پہ بھی میں نے اتنی ہی فورس لگائی لیکن یہ جس سرفیس کے اوپر سلائٹ کر رہی ہے وہ آئس ہے جبکہ یہ وڈ تھی تو ہم نے دیکھا کہ جو یہ والی بال ہے یہ بہت زیادہ موف کی ایک تو تیزی سے موف کر رہی تھی اور یہاں پہ اگر دیوار ہے اسے بھی ٹکرائی واپس آئی یہاں پہ آکے کہیں رکھی یعنی بڑی احسانی سے یہ موف کر رہی تھی تو اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ان دونوں سرفیس کے درمیان جو کانٹیکٹ ہے یہاں پر سٹرونگ ہے یہاں پر ویک ہے اس کی کیا وجہ ہوئی یعنی ہم نے جب اس کو جو ہے تھوڑا سا اس کا مایکروسکوپک ویو لیا تو ہمیں یہ بات پتا چلی کہ یہ سرفیس جو کہ وڈ والی ہے اور یہ سرفیس جو کہ آئس والی ہے اگر ہمیں بہت پالش نظر آ رہی ہیں لیکن ان میں ہلز اور گرووز ہیں یعنی ان کی سرفیس جو ہے اس میں اس طرح سے اُبھار ہے اس طرح اتار ہے یہ اُبھار ہے اس میں ہلز اور گرووز زیادہ ہیں یعنی اس طرح سے اس کی رفنس ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیبل ہے ٹھیک ہے اس کو میں وڈ کہہ دیتا ہوں کہ یہ وڈ ہے اب اس کے اوپر جو ہم نے دوسری اوبجیکٹ رکھی ہے اس کا جو کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ ہے اب اگر یہ فرض کریں ایک بال میں نے بنائی تھی اگر یہ کوئی بلوک ہوتا تب بھی یہی بات ہونی تھی اب اگر میں یہ بات یوں کہوں کہ یہ میرے پاس جو بلوک ہے اس کا جو کانٹیکٹ ہے اس کا بھی اگر مایکروسکوپک ویو لے لے اگر ہم یہاں سے تو ہمیں اس میں بھی ہلز اور گرووز نظر آ رہے ہیں جو کہ اس کے ہلز اور گرووز کے ساتھ جو ہیں وہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے میں دھنسے میں یعنی اس سے یہ کانٹیکٹ فورس جنریٹ کر رہے ہیں جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا جی فرکشن ہے اب دوسری بات اگر ہم نے دوسرے انٹ ادھر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سرفیس ہے جو کہ چلیں اس کو میں تھوڑا سا سکرین کے سامنے لیاتا ہوں جی یہ جو سرفیس ہے اگر ہم چلیں اب اس کی حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو آئیس میں بھی جو ہیں وہ ہیلز اینڈ گرووز تھے لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ ان میں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں پالش پالش ایک طرح سے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ان میں جو ایک ڈیفرنس تھا وہ لکڑی کے ٹکڑے کے منصبت ذرا کم تھا ٹھیک ہے یہ آئیس کا ایک بلوک ہے ادھر میں لگ بھی دیتا ہوں آئیس اب اس کے اوپر وہی اوبجیکٹ جو کہ میں نے ادھر بنایا تھا اس کو اگر میں اس کے اوپر سلائیڈ کرتا ہوں تو یہ اوبجیکٹ اس کے اوپر صحیح طرح سے مووو نہیں کر رہا یعنی اس کے اوپر صحیح طرح سے مووو کر رہا ہے ان تیزی سے کوئی کلی مووو کر رہا ہے اب اس کا ہمیں جب ریزن ملا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے ہیلز اور گرووز جو ہیں ہیلز اور گرووز یہ یہاں بھی ان کو بنا دیتے ہیں ہیلز اور گرووز جو ہیں وہ کم آپس میں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں یعنی اس پہ وہ دوسرا اوبجیکٹ جو بڑی سموتھلی مووو کر رہا ہے اس وجہ سے یہ فرکشن تھی جو موشن کو روکنے والی فورس تھی وہ اس ان دو کے یعنی ان دونوں کے کانٹیکٹ میں کم ہے اور ان دو بلوکس کے کانٹیکٹ میں زیادہ نہیں وڈ اور یہ کوئی بھی چلے میں نے یہاں پلاسٹک کا یہ جو ہے ایک بات کی تھی پلاسٹک کی اوبجیکٹ ہے یہ بھی پلاسٹک کا وہی اوبجیکٹ ہے تو اس طرح سے یہ بات ہمیں پتا چلتی پھر ہم نے ایک اور بات دیکھی کہ دونوں جو ہمیں پاس سرفیسز ہیں اگر اس کا محس بڑھا دیا جاتا پلاسٹک کا محس بڑھا دیا جاتا اور وڈ کا محس جو ہے یا اگر چلیں پلاسٹک کو اگر میں نیچے رکھ دوں اور وڈ اس کے اوپر رکھ دوں تو پھر یعنی ظاہری بات ہے کہ یہاں پر اس کا محس جو ہے کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے ڈاؤنورڈ ویٹ ایکٹ کرے گا اس طرح سے یعنی اگر ہم نیوٹن تھرڈ لاکھوں بھی ایدھر اپلائے کر لیں تو ہم یہ یوں کہہ سکتے کہ پلاسٹک کا اوبجیکٹ جو فورس اپلائے کر رہا ہے وڈ کے اوپر وہ ویٹ ہے اس کا اس طرح سے ویٹ سے میں ظاہر کر دیتا اور وڈ کا بلوک جو وہی فورس پلاسٹک بلوک کے اوپر لگا رہا ہے وہ نارمل ری ایکشن جو کہ مگنیچوڈ میں سیم ہوتے ہیں لیکن ڈائریکشن میں کیا ہوتے ہیں اپوزیٹ ہوتے ہیں اب اس طرح ہے کہ اگر یہ میس میں کسی ایک اس کا حصہ میں پلاسٹک کی بڑھا دوں گا تو یہ جو کانٹیکٹ ہے ان دونوں کے درمیان یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی یعنی فرکشن انکریز کر جائے گی بالکل یہاں بھی وہی بات ہے یعنی ہر اپجیکٹ کے لئے یہی بات ہے کہ وہ فرکشن پھر کیا کر جائے گی انکریز کر جائے گی یعنی پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں پاس نارمل ری ایکشن ہے چونکہ جو کہ ویڈ سے جس کا تعلق ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس سے اگر ہم دیکھیں تو فرکشن جو ہے وہ انکریز کرتی ہے اور اگر میں یہاں پر ایک کانسٹنٹ اور پرپورشنیلٹی کا سائن لے آؤں یعنی یہاں پر ایکوائلٹی کا سائن لے آؤں اور جب مجھے کانسٹنٹ پرپورشنیلٹی لکھ دوں تو یہ میو آ جائے گا میو آر یعنی میو جو ہے بیسیکلی ایک ریشو ہے ہمارے پاس جس کے کوئی یونٹ نہیں ہوں گے جو کہ فرکشن آور آر کے ایک پل ہوگی لیکن اب یہ پورے سسٹم میں ایک جیسی فرکشن نہیں رہے گی ہم نے بات ابزرف کی کہ جب میں اس بلوک کو اس کے اوپر پلاسٹک بلوک کو وڈ کے اوپر سلائیڈ کر رہا تھا ہمیں اس پر فورس لگا تھا فرس کر میں 6 نیوٹن کی فورس لگا یہ بلوک موف نہیں کیا میں نے 7 نیوٹن کی فورس لگا یہ بلوک موف کرنا شروع ہو گیا یعنی اس کا مطلب یہ 6.1 نیوٹن کی فورس لگا یہ بلوک موف کرنا شروع کر گیا اس کا مطلب کہ 6 نیوٹن تک جو فورس اسے میکسیمم رو کری تھی فرکشن والی فورس اسے میں کہوں گا کہ یہ سٹیٹک فرکشن کی میکسیمم ویلیو یعنی سٹیٹک فرکشن تو شروع سے ہی رہی لیکن جو اپنی اس کی میکسیمم ویلیو آئی ہے سٹیٹک فرکشن کی وہ فرکشن جو کہ ایک باڈی اگر ریسٹ میں اس دوران جو فرکشن موجود ہوتی جب ہم فورس اپلائے کر رہے ہوتے وہ کانسٹنٹلی اس کو روک رہی ہوتی موف کرنے سے وہ کہلاتی ہے سٹیٹک فرکشن ٹھیک ہے اور وہ انکریز کرتی ہے جیسے جیسے ہم فورس بڑھا رہے ہوتی اسی کے ساتھ ساتھ وہ بڑھی تھی لیکن اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور وہ ہے لیمٹنگ فرکشن یعنی لیمٹنگ فرکشن جب وہ لیمٹ کروس ہو جاتی تو پھر وہ سٹیٹک فرکشن کا رول ختم ہو جاتا ہے اب وہ فرکشن جو ہے جو کہ اب سسٹرم میں ان دونوں کے درمیان تھی جو کہ ایک ریشو جو میں نے بتا دی یہ کوفیشنٹ ایک اگزیسٹ کا ریشو اب وہ پہلے کی نسبت کم ہو جاتا ہے اب وہ کیوں کم ہو جاتا ہے اس کا ریزن ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ یہ جو ہلز اور گرووز آپر میں ملے ہوئے تھے دھنسے ہوئے تھے وہ ان میں جو ایک موشن جب سٹارٹ ہوا تو یہ اپس میں ایک دوسرے جکڑے ہوئے تھے وہ نکل گئے وہاں سے اب ایک دم سے اگر ہم گرافیکلی دیکھیں تو ایک کمی پیش آتی ہے یعنی لیمٹنگ فرکشن کے بعد اس طرح سے چلے میں گراف سے اگر سمجھاؤں تو یہ اپلائیڈ فورس ہم اس طرح سے لے رہے ہیں اور یہ وہ فرکشن والی فورس ہے جو کہ یہ ڈیپینڈ ہے اس کی اوپر کر رہی ہے فورس کے اوپر اب دیکھیں جیسے جیسے فورس ہم اپلائی کر رہے تھے یہ فرکشن سٹیٹک فرکشن بڑھ رہی تھی کہ یہ اپنی پیک پہ آئی اب یہ یعنی موشن سٹارٹ ہو گئے یہاں سے تو یہ یہاں تک ہمیں پاس میو اس کو میں ایس کو ہوں گا سٹیٹک فرکشن لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ فرکشن اب کم ہوئی اور پھر کانسٹنٹ اتنی ہی رہی یعنی یہ اس لئے رہی کہ پھر سلائیڈ کر رہے ہم دونوں ابجیکٹس کو تو وہ اپس میں ان میں جو ہلز اور گرووز ہیں پھر وہ ایک ہی ریشو سے ایک ہی طریقے سے وہ یعنی ایک دوسرے میں کونسائٹ رہیں گے اسے کہیں گے کہ یہ ہمیں پاس کیا جی کانیٹک فرکشن ہے جو کہ سٹیٹک فرکشن سے کیا ہوتی ہے جی کم ہوتی ہے اور اسی طرح اس کا کوفیشنٹ جو ہے وہ بھی اسے کم ہوتا ہے